اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خیدت میں حاضر ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ نئی انفرمیشن شیئر کریں گے کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کچھ ایکسکلوسف انفرمیشن ہے جو میرے پاس ہے اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے جو ملاقات میری ہوئی تھی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ان کے چیمبر میں اس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا بات کہی تھی وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے عباد یہ بتائیں گے کہ آج سپریم کورٹ میں کیا کیا ہوا چیف جسٹس نے کس کس سے ملاقات کی اور آئندہ ہفتے یعنی اب سنوار سے کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے یا تناؤں مزید بڑے گا ججز کے درمیان یہ آج بارہ بجے تیہ ہوگا سپریم ک کورٹ کے ایک چیمبر میں اور فیصلہ ہوگا کہ اب آگے سپریم کورٹ میں کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ بنیائی طور پر آج کل حدف تنقید بنے ہوئے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور ان کے اوپر کچھ ایسی باتیں ان کے حوالے سے منصوب کی جا رہی ہیں یا پھر اگر یوں کہیں کہ ان کے کردار کی اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے یہاں پر آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کریں گے تقریبا ایک ڈیٹھ سال قبل جب چیف جسٹس عمر پاکستان نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا تو میں اور میرے ساتھ دو اور جنرلسٹ ناصر اقبال صاحب ڈانس سے اور موسین اجاز اے آر وائے سے ہم تینوں ملاقات کے لیے ان کے چیمبر میں گئے جو ابتدائی طور پر مختصر ملاقات تھی مگر بعد میں اس کا دورانیاں طویل ہوا اور تقریباً پونے دو گھنٹے تک ہم ان کے چیمبر میں بیٹھے ان سے ملاقات کرتے رہے اور کافی جو پہلو تھے ان پر بات ہوئ جو کچھ بھی گفتگو ہوگی وہ آف دا ریکرڈ ہوگی اور ایس پر چیٹم رولز ہم لوگ ان کو آپ کے ساتھ ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے تقریباً ایک ڈیڑھ سال جو ہے وہ چپی کا روزہ رکھا اور ابھی تک کوئی بھی بات اس حوالے سے شیر نہیں کی مگر اب جو حالات بن چکے ہیں چیف جسٹس کی اوپر جس طرح کے ذاتی نویت کے حملے ہو رہے ہیں اس تمام تر پہرائے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو سامنے رکھنا ہمار بھی فرض بنتا ہے جب چیف جسٹس نے حال فٹھایا تو انہوں نے ساتھی جسٹس کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا اور ان کا رویہ کیا تھا وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس گفتگو سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بنائی طور پر چیف جسٹس سے جب ملاقات ہوئی تو بہت سارے پہلو زیر بیعث آئے مگر سب سے اہم بات جو تھی انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک ایڈیٹوریل اسی روز ڈان اخبار میں چھپا تھا ایڈیٹوریل بنائی طور پر ا اداریہ جو چھپا اس اداریہ کے اندر عدلیہ کے جو کردار ہے عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پر کافی تفصیلی بحث کی گئی اور جو عدلیہ کا کردار ہونا چاہیے وہ بھی بتایا گیا اور جو عدلیہ کے اندر خامیہ تھی اس وقت تقریبا آج سے ڈیٹ پونے دو سال پہلے اس تمام طرح کا حوالہ دیا گیا جو جوڈیشل ایکٹیوزم جسٹس افتخار محمد چودری پھر جسٹس ساکم نصار کے دور میں وہ تمام طرح باتیں کہیں گئیں اور وے فارور جو ہے اس کی اوپر بات ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے وہ اداریہ بہت پسند آیا ہے اور اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اپنے ساتھی ججز کو اس کی کافیز پروائیڈ کی ہیں ان کو بھیجی ہیں یہ کہہ کر کہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور اب ہم نے اپنی سمت کا جو تائین ہے وہ خود کرنا ہے اور اس جو ایڈیٹوریل ہے اس کو دیکھ کر ہم اس سے اپنی جو راہ ہے اس کو آگے چن سکتے ہیں کہ ہم نے کس جانب جانا ہے اور بنائی طور پر وہاں پر ایک وہ پازیٹیو پیغام کی بات کر ر رہے تھے کہ ہم نے اب عدلیہ میں بہتری لانی ہے اور ساتھی ججز کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر چلنے کی باتیں کر رہے تھے تو اسی دوران میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی یہ کافی بھیجی ہے ایڈیٹوریل کی تو جس پر چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں ان کو نہیں بھیجی مجھے ڈر تھا وہ کہیں مجھے چٹھی نہ لیکھ دیں اور یہ بات انہوں نے کافی ہلکے پھل کے انداز میں کہی تھی اور ساتھی انہوں نے کہا کہ میں فائز عیسی سے خود ملوں گا اور ان کو خود بتاؤں گا اور میرا اور قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بہت پرانا ایک دوستی کا تعلق ہے اور ہم بڑے اچھے دوست ہیں اور جو سردی گرمی ہے وہ ہوتی رہتی ہے مگر میری خواہش ہے کہ ہم مل کر چریں اور عدلیہ کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں یہ تھے جسٹس عمرتہ بندیال جب انہوں نے حلف لیا اور اس کے بعد ججز کے ساتھ ان کا رویہ یہاں تک کہ جسٹس مقبول باکر جو کہ اپنی الودائی تقریب میں کافی سخت زبان است والے سے ان کے بارے میں بھی جسٹس چیف جسٹس نے ایک موقع پر کہا ان کی ایک ججمنٹ اس کی تعریف کی اور کہا کہ میں نے مقبول سے کہا کہ آپ نے ججمنٹ بہت اچھی لکھی ہے مگر اس کے بعد جو جسٹس مقبول باکر نے چیف جسٹس کے ساتھ کیا وہ بھی ہم سب نے دیکھا اب اس تمام طرح پہرائے کو آپ اگر مدن نظر رکھیں اور آج جو صورتحال ہے جو چٹھی جس کا حوالہ چیف جسٹس نے تقریباً ڈیٹ پونے دو سال پہلے دیا تھا اب وہ چٹھیاں دوبارہ سے ہمیں نظر آ رہی ہیں اور چیف جسٹس ہی اس میں حدف تنقید ہیں گزشتہ روز انہوں نے ایک نیا نوٹ لکھا اور اس نئے نوٹ کو نہ صرف انگریزی بلکہ اردو زبان میں بھی جاری کیا گیا ویب سائٹ پر مگر کچھ ہی دیر کے بعد چند ہی لمحوں کے بعد چیف جسٹس کی غالباً ہدایات پر اس نوٹ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آج یعنی اتوار کے روز چیف جسٹس نے ملاقاتیں کی ہیں چیمبرز میں ان ججز کے ساتھ ج جو کہ بظاہر ان کے مخالف کیمپ کے ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے اور ان سے فردن فردن چیف جسٹس نے ملاقات کی اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ فنسز کو منڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ روز ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جو چیف جسٹس نے ڈیوٹی روستر بنایا ہے اس ہفتے اس ڈیوٹی روستر کو بھی کافی انہوں نے سوچ سمجھ کر اور ان ججز کو اس ڈیوٹی روستر میں ش سامل کیا ہے اپنے ساتھ جو کہ ان کے مخالف کیمپ کے ہیں جیسا کہ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یا یا فریدی کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیف جسٹس کے ساتھ کمرہ عدالت نمبر ایک میں مقدمات کی سماعت کریں گے اور یہ دو وہ فاضل ججز ہیں جنہوں نے کچھ ایسے متنازن نوٹس لکھے جس کے اوپر آج اتنا بڑا واویلہ کھڑا ہوا ہے حکومت بھی عدلہ کی اوپر کھل کر تنقید کر رہی ہے اور جواز ہیں یہ ان دو فاضل ججز کے نوٹس اور چی ہی بینچ میں بٹھا کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے تعلقات اب بھی ٹھیک ہیں اور آئندہ بھی ٹھیک رہیں گے آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس سے اب آئندہ کی جو سمت ہے اس کا تائین ہوگا جو بارہ بجے فیصلہ ہوگا چیف جسٹس کے چیمبر میں ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس خود اس پر سماعت کریں گے اور یہ ہیں کیوریٹیو ریویو آپ کو معلوم ہوگا آپ نے سن رکھا ہوگا میڈیا میں کافی چرچہ ہے ان کیور یہ بیسیکلی ریویوز وہ ہیں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس گزشتہ حکومت نے دائر کیا اور اس صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی اور اس آئینی درخواست پر پھر فل کورٹ تشکیل دیا اور فل کورٹ تشکیل دینے کے بعد فل کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ایف ب نظر سانی درخواست نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ پاکستان بار کونسل سمیت مختلف فریقین نے دائر کی اور ان نظر سانی کی درخواستوں میں وہ فیصلہ جو ہے وہ پلٹ گیا اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس تھا وہ قواش ہو گیا جب ریفرنس قواش ہو گیا حکومت کے پاس اب کوئی ریمیڈی باقی نہیں تھی جو نظر سانی دائر کرنے کے بعد اب ان کے پاس کوئی متعلقہ فورم نہیں تھا اس کے اوپر بیرسٹر فروغ نسیم نے ایک کی کیوریٹیو ریویو کی ٹم انٹروڈیوز کروائی اور انہوں نے جو نظر سانی درخواست پر ایک اور نظر سانی درخواست وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس کی ماضی میں کوئی روایت نہیں ملتی اس کیوریٹیو ریویو کے اوپر نہ صرف وقلا بلکہ جو ججز ہیں انہوں نے بھی کمرہ عدالت میں بیٹھ کر کافی سخت تنقید کی اور اسی وجہ سے شاید چیف جسٹس نے ان کیوریٹیو ریویوز کو تقریباً ایک دو سال سامات کے لیے مقرر نہیں کیا موجودہ حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا کہ ہم اس کو ویڈرا کریں گے مگر انہوں نے بھی نہیں کیا اب جا کر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے اختیارات کی اوپر سوال اٹھایا اور ایک فیصلہ جاری کیا اسی روز جو حکومت ہے اس نے کیوریٹیو ریویو واپس لینے کا اعلان کر دیا اب اس کے لیے ایک باقاعدہ درخواست دائر کی گئی چیف جسٹس کے پاس سپریم کورٹ میں اور اب چیف جسٹس اب پاکستان نے اس درخواست کو اپنے ہی چیمبر میں سماعت کے لیے آج بارہ بجے کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور آج فیصلہ ہوگا کہ آئندہ سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا فیصلہ آج بارہ بجے چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر سے متوقع ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ